میرے پاس ڈاکٹر شیراز صاحب بیٹھے ہیں اور وقاس فائی بیٹھے ہیں ہم لوگ کنوسیشن کر رہے تھے اور ایک بہت ضروری بات چل پڑی رات دورانی صاحب رفیق احمد دورانی صاحب مرہوم جو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت کچھ سکھایا جہاں میں آج ہوں بہت بڑا رول ہے انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ اگر کسی نے سب سے بڑا رول پلے کیا تو ایک دفعہ نا ان سے میری کنوسیشن ہوئی ایسے میں ایک بات ہے میں آپ کو فی پے نہیں کرتا تھا آپ کو اس بات کا پتہ تھا مطلب کبھی مجھے ریالائز نہیں کہ ان کو پتہ تھا میں ہمیشہ ہی سمجھتا تھا کہ میں نے ان کو فی پے نہیں کی اور ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ خاص کالکولیشن ہی رکھتے تھے بڑی خوبصورت سی سمائل تھی ان کی وہ ہسے اور کافی تائم ہستے رہے اور مجھ انہوں نے سرائیکی میں کہا میں سرائیکی میں پہلے بتاتا ہوں سرائیکی میں نے کہا کہ کچھ چوروں کو نہ پکڑتا بہتر ہے کچھ چوریاں تھین دے رابندہ بہتر ہے مطلب کہ کچھ چوروں کو نہ پکڑنا ہی بہتر ہوتا ہے کچھ چوریاں ہوتی رہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں بہتر ہوتا ہے he was referring to the knowledge کہتے ہیں اگر میں آپ کو کلاس کے سامنے کہتا کہ اس مہینے کے تم نے فیس کیوں نہیں دی تو تم اگلے مہینے نہ آتے ہیں اور مجھے پتہ تھا یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوئے گا اگر میں نے تمہیں روک دیا ٹوک دیا تم پڑھنے نہیں آوگے how great he was اور میرے خواب میں آئے تھا i was little you know kind of a feeling تو میں ڈاک صاحب سے ویڈ شیئر کر رہا تھا تو یہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے نکی کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اور جب علم کے معاملات آتے ہیں تو اگر علم آپ کا گچھوری کر رہا ہے ہونے دو پھر یہ اور بات بھی connect ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ایپ کو پگڑنے کی کوشش نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو سب سے پہلے اس کی نظر میں آپ برے ہو جاؤ گے تو اگر اس طرح سے سارے ہم کرنے شروع ہو جائیں تو دنیا کیسے سمر جائے گی ہم لوگ پڑھا رہے ہیں مجھے ریشن نہیں پتہ چلا ہمارے لیکچرز میں پلی لیسٹ بھی بنی ہیں لوگ آگے بھی چلا رہے ہیں it is ok I don't mind that ہم جو بھی سکھا رہے ہیں آپ نے جیسے بھی استعمال کرنا ہے آپ کے باس آزادی ہے کریں چوری اسے I'll be happy لیکن یاد رکھیں کہ اگر نیکی کرنی ہے تو اس طرح سے کریں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے اور رفیقہ مدارنٹ سف کے لئے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ whatever we are doing today it's you know because of him جس طرح سے اس نے ہمیں مجھے change کیا I was nowhere I was nobody you know میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک بات میں باتیں ان کے بارے میں کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید ختم ہی نہ ہو but یہ بات ہی کافی ہے سمجھنے کے لئے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سادگی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے and nobody knows جو وہ deserve کرتے تھے one of the best mathematicians in Pakistan not in Pakistan in the world تو اتنی سادگی سے گزار دی جاتے I just wanted to share this with you guys thank you